مولانا آپ سے ایک بہت اہم سوال کرنا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے معاشرے میں خواتین کے ساتھ کوئی اجتماعی ذاتی کے واقعات اونما ہو رہے ہیں اور پچھلے دنوں تو اسلام آباد میں بہت ہی زیادہ اس قسم کی چیزیں دیکھنے میں آئی کہ جنسی بے رہروی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اور ابھی خواتین نے اور لڑکیوں نے کچھ احتجاج کیا اسلام آباد میں اور کہا کہ جو اسلام نے جو ہمیں حقوق دیئے وہ ہمیں یہ معاشرہ جو ہے نا وہ ان حقوق کو پورا کرنے میں ناکام ہو رہا ہے تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا اسلام نے کیا حقوق دی ہے خواتین کو اور جو جو جنسی بے رہروی ہم دیکھ رہے ہیں اور اجتماعی ذاتی کے جو واقعات ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل ہمارے معاشرے میں روح وزیر ہو رہے ہیں تو یہ ان کی وجوہات کیا ہے اور اسلامی نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہے کہ خواتین کے حقوق کیا ہے تو اس پر بات کرنی ہے دوسری یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو یہ بد اخلاقی پھیل گئی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ ہم دین سے دور ہو رہے ہیں یا ہمارے معاشرے کا قصور ہے یا ہم اس پر اپنے دینی احکامات پر مکمل طور پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں اس حوالے سے سب سے پہلی بات پیش نظر یہ رہنی چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک واقعہ ہوا ہے دو ہوئے ہیں زیادہ ہوئے ہیں کسرت سے ہوئے ہیں کم ہوئے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ انتظامی خامی ہے کہ ہمارا معاشرہ منظم نہیں ہے ریاست کی عملداری اتنی متصرف نہیں ہے یعنی اچھا سرکاری یا اچھا عمرانی اور انتظامی بندوبست نہیں ہے یہ وجہ ہے اب یہ جو غلطی ہے یہ سوسائٹی کی ہے سوسائٹی میں سب شامل ہے سوسائٹی میں والدین شامل ہے سوسائٹی میں پڑوس شامل ہے سکول شامل ہے مسجد شامل ہے یہ ساری سوسائٹی ہے تمام افراد ملکہ ایک معاشرہ بناتے ہیں اس میں سرکار بھی شامل ہے حکومت بھی شامل ہے حکومت کے اداری بھی شامل ہے مثلا ویسے تو اصولی طور پر انسانی سوسائٹی عمران انسانی لیکن ہم اس کو پاکستانی سوسائٹی کہہ لیتے ہیں چونکہ آج کا لیہ علاقہ ہی ریاستوں کا رواج ہے ایک تو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں پر ڈسکریپینسی ہے کہیں پر کمی ہے حسن انتظام میں دوسری چیز جو پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ کہ تربیت کی کمی ہے تربیت کی کمی سے مراد یہ ہے کہ ہم گھروں پر اپنے بچوں کی معاشر کی فکر کرتے ہیں ضروریات کی فکر کرتے ہیں سکول گوئنگ سلسلہ ہے کالج گوئنگ سلسلہ اس کی فکر کرتے ہیں آپ کا مطلب اخلاقیات پر توجہ نہیں دیتے ہوں ہم اخلاقیات پر بچوں کو والدین اولین اساتذہ ہیں والدین کو قرآن نے مربی کہا ہے مربی کہتی اسے ہیں جو تربیت کریں ہمیں اپنے بچوں سے اپنی بچیوں سے انٹریکشن کرنی چاہیے شرمانہ نہیں چاہیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک و سلمہ رات کے وقت اپنی پھوپی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ کے گھر ترشیف لے جاتے تھے اور فرماتے کہ پھوپی عمال تیار کر لو اس پر نہ رہنا کہ میں محمد الرسول اللہ کی پھوپی ہوں مجھے نسبت محسر ہے سبحان اللہ اپنے عمال تیار کرو میرا مطلب یہ ہے کہ والدین اور محرم رشتہ دار چچا ہو مامو ہو بھائی ہو اس طرح باقی جتنے رشتہ دار ہیں ہم بچوں کی تربیت سے غافل ہیں ٹھیک ہو گیا یا تربیت کا جس طرح حق ہے اس حق کو کما حق کا ادا نہیں کرتے یہ میں اسباب بتا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا ایک تیسری چیز کہ ہم اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کرتے ٹھیک ہو گیا یعنی نگرانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ یا ہماری بچی موبائل کی وجہ سے لیپ ٹاپ کی وجہ سے یہ جو سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہے یا ترہ ترہ کے آج کے جو جدید ذرائع ہیں جو ہمارے گھر کے اندر سرائط کر کے ہیں بلکہ قابض ہو گئے قابض ہو گئے بلکہ سرائط کر گئے ہیں ہماری سوسائٹی میں اب یہ ہے مجھے یاد آ رہا ہے کہ فلسفہ میں یا منطق میں ایک اصول ہے اس کو کہتے ہیں فلسفہ تزدین فلسفہ تزدین جس طرح میرے ہاتھ میں تسبیح ہے تو میں اس کے پڑھنے پر بھی قادر ہوں چھوڑنے پر بھی قادر ہوں اب تقاضہ یہ ہے سرمدیت کا سلوک کا طریقت کا سپیریچولزم کا کہ یہ پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے تو انسان کے اندر یہ قوت موجود ہے کہ وہ کوئی چیز چھوڑ دے کوئی چیز کر لے لہٰذا بچوں کو اس حوالے سے تربیت دینا کہ بھئی یہ جو حرام ہے ناجائز ہے ڈسٹرکٹیو ہے اس کو چھوڑنا ہے اور ان چیزوں میں جو کنسٹرکٹیو ہے کنسٹرکٹیو چیزیں ہیں ان کو اختیار کرنا ہے ٹھیک یہ نگرانی کا نظام تربیت کے ساتھ ساتھ اس کو میں نگرانی کا عنوان دوں گا یعنی کہ والدہ ان کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ بچہ اگر ہمارا موبائل کے ساتھ یہ سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے تو وہ اس کی ایکٹیوٹیز یا اس کی سرگرمیاں سوالے سے کیا ہیں کیا ہیں اب یہ دو تین چیزیں عرض کرنے کے بعد میں نفس مسئلہ کی طرف آتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں اپنے سننے والوں کو خاص طور پر اپنی بچیوں کو اپ ڈیٹ کر لیں ٹھیک ہے کہ حقوق کا یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے ہمیں شعور حیات ہونا چاہیے سبحان اللہ بہت امدہ بات کی یہ بہت ضروری بات بہت ضروری بات ہمارے ہاں ہمارا جو نظام تعلیم ہے نظام تدریس ہے بھلے وہ مدارس میں ہے سکول کالیجز میں ہے ہمارے مدارس کا جو ہمارے مذہبی ادارے ہیں جب پڑھائی تفسیر پڑھائی جاتی ہے حدیث پڑھائی جاتی ہے اس میں کلام پڑھائی جاتا ہے فقہ پڑھائی جاتی ہے مذہبی چیزیں وہاں بھی تفرق کا نظام ہے تفرقبازی ہے ایک ایسی تعلیم کی ضرورت ہے جس کا تعلق تعلیم و تربیت سے ہو اور باطن کی صفائی سے ہو اور شعور حیات سے ہو وہ ہمارے ہاں یا تو ناپید ہے یا بہت کم ہے کہ یہ مرد اور عورت یہ دونوں انسان ہیں یہ کن کے بعد وہ جو میٹا فیزیکل جہان ہے عالم عمر سے لے کر عالم مثال تک بہت جہان ہے سارے میٹا فیزیکل ہیں ان میں دونوں بالکل ایک ان کی روح ایک ہے کوئی کفریق نہیں یعنی ماں بادو طبیعتی نظام میں ان کی یہ ایک ہیں جب طبیعتی نظام میں ہم آتے ہیں تو مرد اور عورت وہ بھی نکتہ آغاز پر ایک ہیں نکتہ آغاز پر ایک ہیں نفس واحدہ نفس واحدہ سے ہیں لیکن مرد اور عورت اپنی جسمانی اعتبار سے انسان ہیں اور مرد اور عورت کے اسلام نے الگ الگ فرائض اور حقوق مختصر کرتا ہوں یہ جو پس منظر میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ نفس واحدہ کی تشکیل اول آدم علیہ السلام نفس واحدہ کی تشکیل دوم ہماری ماہ واسلام اللہ علیہ خالقا کم من نفس واحدہ وخالقا منہ زوجہ وبسا منہما رجال رجالا کثیرم ونسان اب یہاں ہم نے اپنے نظام تعلیم و تربیت میں سکھانے کے نظام میں ارشاد کے نظام میں تلقین کے نظام میں کیا چیز جو ہے وہ بچوں تک پہنچانی ہے کہ مرد اور عورت کی جو جسمانی ساخت کی تفریق ہے یہ تدبیر ہے یہ تدبیر ہے ٹھیک ہے یہ بچوں کو اچھی طرح اس کا کوئی مقصد نہیں یہ تدبیر ہے کہ نسل آدم توسی اختیار کرے آگے بڑھے ورنہ بحثیت انسان اور بحثیت حقوق دونوں ملکل ایک ایک جیسے ہیں فرائض کے ادبار سے بھی اور حقوق کے ادبار سے بھی ہاں جہاں پر آپ ڈسٹنگشن دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں خاتون کی زیادہ تقریم ہے مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی رجال پر بیجی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خاتین کیلئے آسانی ہے چونکہ رسالت اور نبوت کی ذمہ داریوں کے ساتھ ایسی آزمائشیں ہیں ایسے مسائب ہیں ایسے کنفرنٹیشنز ہیں جن کی متحمل خاتون نہیں ہو سکتی اللہ نے ان کیلئے آسانی پیدا کی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنے تعلیمی نظام میں گھرے لیو نظام میں تربیتی نظام میں بچوں کو یہ باور کرائیں کہ یہ تدبیر ہے ٹھیک ہے اور اس پر باقیدہ ان سے ڈیبیٹ کریں تو تمام بچوں اور بچیوں کی ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ تعیش نہیں ہے یہ شہوت نہیں ہے یہ مزی نہیں ہے یہ اللہ کی حکمتیں ہیں اچھا ایک سوال کہ اس میں جواب دیجئے کہ یہ جو خواتین اس وقت سڑکوں پر آئی ہیں انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ تمام مرد معاشرے کے تمام مرد ایک جیسے ہیں یعنی ان کے تفریق نہیں کہ ان کی سوچ وہ ایک ہی طرح کی ہے تو کیا ہمارے معاشرے میں جب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ظاہرہ کے اخلاقیات ہماری اس معاشرے کے اثرات قبول کرتی ہیں تو انہوں نے جو الزام لگایا کہ تمام مرد ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں تو یہ آپ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ الزام درست ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو کہ بہت سلیم اتتباہ نفیس اتتباہ ہیں اور امور اسلامی پر پوری طرح کاربند بھی ہیں تو یہ جو خواتین کا یہ جو الزام ہے اس کے بارے میں میں یہ میں اس چیز کو الزام سے زیادہ ہماری بچیوں کے ہماری بہنوں اور طبقہ یا ناس خواتین کی طرف سے الزام نہیں کہوں گا ان کے تحفظات کہوں گا خواتین کا یہ کہنا کہ سب مرد خواتین کے حوالے سے یقصہ اپروچ رکھتے ہیں میں اس سے رہیت عدب اور اجزو انکسار کے ساتھ خفیف سا اختلاف کرنا چاہوں گا کہ ایک جیسے سارے نہیں ہیں آج بھی معاشرے میں سوال ذہن اور سوال طبقہ موجود ہیں ہم اس وقت ہم دونوں اپنی مثال دیتے ہیں ہم اس بات پر معترض ہیں بلکہ اس بات پر دل گرفتا ہے اس بات پر حزین اور مغموم ہیں جی سوال میں نے تبھی اس لیے کیا کہ مجھے بھی اس بات پر دکھ ہوا ہے کہ تمام مرد ایسے کیسے ہو سکتے ہیں بچیوں کی عبرو کیوں پا مال ہوئی ان کی عزت کیوں پا مال ہوئی ان کی فتو عصمت کیوں پا مال ہوئی ہم دونوں اس پر شدت سے غم آلودہ ہیں غمناک ہیں جی بلکل ایسے پوری سب دل گرفتا ہے اب میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ سب ایسے ہیں یہ بات درست نہیں ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے ہاں معاشرے میں ایسا طبقہ ہے اور ایسا طبقہ مذہبی سطح پر بنے عمرانی سطح پر بنے جرائم پیشہ لوگ اس طرح کریں میں اس وقت جرائم پیشہ لوگوں کی تو بات ہی نہیں کروں گا اس لیے کہ جرم کو انہوں نے شیوہ بنا رکھ گا ہے وہ شیطان کے راستے پر ہیں وہ تاغوت کے راستے پر ہیں وہ وسواس و خطوات و شہات شیطانی کے راستے پر ہیں اور ان کی جبلت بگڑ چکی انسان جس وقت وسواس شیطانی کے تحت زندگی گزارتا ہے اور شعور آیات سے معروم ہوتا ہے تو ایک بڑا ہی خطرناک مقام آتا ہے قرآن نے اس کو ڈپیکٹ کیا ہے یا بنی آدم لا تعبد الشیطان انہو لکم عدو مبین وانعبدونی حاضر سرات مستقیم ولقد اولا منکم جبلن کسیرا بلکل صحیح ہے کیا تم میں سے کتنوں کی اور بہت سوکی جبلت شیطان نے بگاڑ نہیں دی افلم تکونو تعقلون کیا تم انبی اکل سے کام نہیں لوگو کہ ہمارے ہاں جب دین کی تعبیر کی جاتی ہے تو اس تعبیر میں پدرسری معاشق کو بڑا دخل حاصل ہے ہمیں اس تلخ حقیقت کو قبول کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں تفسیری سطح پر تشریعی سطح پر تشریحی سطح پر تسریحی اور توزیعی سطح پر ایسے پرابلم ہوئے ہیں جی بالکل ٹھیکا میں عرض یہ کر رہا ہوں جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ اصل میں تو دونوں ایک ہیں اب جب ہم جو آیات مرد کی ذمہ داریوں سے بحث کرتی ہیں ان آیات کو فضیلت پر محمول کریں گے تو خاتین کا یہ احساس بیدار ہو سکتا ہے کہ ہم تو مفضول ہیں ہم تو مملوک ہیں ہم تو مجبور ہیں وغیرہ وغیرہ کچھ ایسے ایسی تاثر پائے جا رہا ہے معاشرے میں بھی کہ جس طرح عورت یہ سمجھتی کہ جیسے ہمیں دین نے بھی شاید ہمیں کم تر درجے کی مخلوق شمار کیا حالکہ ایسا نہیں ہے بالکل نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلی بات جس کو سمجھنا چاہیے کہ انسان من حیصل انسان مکرم ہے خاتون بھی انسان ہے کیا فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا آدم علیہ السلام کی ساری ذریعت مرد و یا خاتین و وہ صاحبِ تقریم ہے صاحبِ تقریم ہے یہ قرآن کی بات پھر اگلی بات کہ قرآن نے فضیلت کا مایار جنس پر نہیں رکھا اس کی وجہ یہ کہ جنس جو ہے یہ تو اللہ کی تدبیر ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے یہ آپ نے بھی ذکر کیا اس سے پہلے یہ تو اللہ کی تدبیر ہے اب میرا مطلب ہے کہ فضیلت ڈیپینڈ کرتی ہے کسبی چیزوں پر مثلا تمام مخلوقات میں انسان وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے توفیقی اختیار دیا یہ حق کا راستہ یہ باطل کا اس کو چھوڑنا ہے اس کو اختیار کرنا ہے یہ حرام کا راستہ یہ حلال کا حرام کو چھوڑنا ہے حلال کو اختیار کرنا ہے ملانا ہم پھر ایک اس ٹاپک پر آتے ہیں دوبارہ کہ آج کے معاشرے میں جو سکت جو اگر یہ بات ہمیں مکمل کرلوں جی کرلیے میں بس اس کو آخری ٹاج دیتا ہوں کہ یہ جو آیاتیں مبارکہ ہیں ذمہ داریوں کا تائن کرتی اس آیت کا تعلق ذمہ داری سے ہے کہ مرد جو ہے خاتون کا کفیل ہوگا اس میں تو خاتون کا حق ہے اس کی آسائش ہے اس کا کمپارٹ ہے اس کی تقریم ہے پھر مرد عورتوں کی معاملات کے منتظم ہے تاکہ ان کی کفالت کا نانو نفقہ کا رائش کا عزت و عبرو کا احتمام کرے لہٰذا یہ تو ایک لحاظ سے سہولت دی گئی ہے سہولت دی گئی اور یہ فضیلت کا دار و مدار خائن اکرمکم عند اللہ اتقاکم وہ چیزیں جو انتخاب اور اختیار کے تیتم خسائل اختیار کرتے ہیں خصوصیات اختیار کرتے ہیں جمالیات اختیار کرتے ہیں محاسن اختیار کرتے ہیں اس پر فضیلت کا دار و مدار ہے میں قرآن سے ایک مثال پیش کرتا ہوں جناب طالب انساری صاحب محترم حضرت مریم سلام اللہ علیہ خاتون ہے قرآن کہتا ہے وَلَيْسَزَّكَرُكَ الْأُنْسَ ان خاتون کی طرح کوئی مرد نہیں ہے اتنی فضیلت والی اچھا اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو تعبیری سطح پر استمبات کی سطح پر انٹرپریٹیشن کہے لیں آج کل یہ بڑا مشہور ہے تعبیر اس کو کہتے ہیں انٹرپریٹیشن یا تعبیر کے سطح پر جو غلطیاں ہوئی ہیں تمام ہماری بہنوں کو بچیوں کو یقین کر لینا چاہیے کہ یہ قرآن و سنت کی غلطیاں نہیں ہیں یہ دین کی غلطیاں نہیں ہیں یہ تعبیر کی غلطیاں ہیں تعبیر کی غلطی کنسپٹ کی غلطی نہیں ہیں مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ خاتون صاحب تقریم ہے دین کے حوالے سے ہماری شریعت کے حوالے سے بہت شکریہ ماللہ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلى رحمة للعالمين